خوسکی پاکستان کے سندھ کے زلابدین کا ایک چھوٹا شہر ہے تاریخی طور پر یہ تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز رہا ہے خوسکی کے اردگرد کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے جس میں وادی سندھ سے تعلق رکھنے والی انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں تہزیب اس شہر پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے جن میں مغل، تالپور اور انگریز شامل ہیں برطانوی نعبادیاتی دور میں خوسکی تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا آج یہ اپنی گنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے کپاس اور چاول کی پیداوار اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے کیونکہ یہ ایک طاقتور خاندان تالپور میروں کا گھر تھا جس نے 18 سدی کے آخر اور 19 سدی کے آوائل میں سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی خوسکی پاکستان کے سندھ کے زلابدین کا ایک چھوٹا شہر ہے یہ زلا کے دار الحکومت بدین سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کا پتاوادی سندھ کی تہزیب سے ملتا ہے خوسکی مغلیہ سلطنت کے دوران تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور پوری تاریخ میں مختلف مقامی خاندانوں نے اس پر حکومت کی برطانوی نعبادیاتی دور میں یہ شہر زراعت کا مرکز تھا خاص طور پر کپاس اور چاول کی پیداوار کے لیے خوسکی اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں شہر اور اس کے آس پاس کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں جن میں ایک صوفی بزرگ کا مقبرہ بھی شامل ہے جو ایک مقبول زیارتگاہ ہے خالیہ دنوں میں خوسکی کو پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کے بہت سے مقین مجبور ہے خوسکی ایک چھوٹا شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلابدین میں واقع یہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے پوری تاریخ میں سلطنتیں بشمول مغل، تالپور اور انگریز یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہزار آٹھ سو تینٹالیس میں انگریزوں اور تالپوروں کے درمیان جنگ کا مقام تھا خوسکی اپنی زراعت، خاص طور پر چاول اور گندم کی کاشت کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ شہر کپا سمیت متعدد چھوٹی سنتوں کا گھر بھی ہے غزلی دار الحکومت ہیدراباد سے تقریباً ایک سو کلومیٹر مشرق میں خوسکی کی تاریخ دریائے سندھ سے گہرہ تعلق رکھتی ہے جس نے علاقے کی ذریع اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کو سندھی لوگوں نے آباد کیا تھا اور اس پر پوری تاریخ میں مغلوں اور انگریزوں سمیت مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے برطانوی نعبادیاتی دور میں خوسکی تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا آج یہ اپنی زراعت کے لیے جانا جاتا ہے خاص طور پر چاول گنے اور دیگر فصلوں کی کاشت کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 18 سدی میں تالپور خاندان نے رکھی تھی جس نے اس وقت سندھ پر حکومت کی تھی اس عرصے کے دوران خوسکی نے تجارت اور تجارت کے لیے ایک اہم مرکز کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹیجک فوجی اڈے کے طور پر کام کیا برطانوی نعبادیاتی دور میں خوسکی گنے کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت کا ایک اہم مرکز تھا اس شہر نے برطانوی راج کے خلاف مزاہمتی تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا آج خوسکی اپنی گنے اور کپاس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ خوسکی قلعہ سمیت اپنے تاریخی اور ثقافتی مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو تالپور خاندان سے تعلق رکھتا زلیدار الحکومت سکھر سے تقریباً پچیس کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھنے والے علاقے میں انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں برطانوی راج کے دوران خوسکی ایک چھوٹا شہر تھا اور خیرپور کی ریاست کا حصہ تھا یہ قصبہ اپنی ذری پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا خاص طور پر گنے اور کپاس کی پیداوار کے لیے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد خوسکی پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ ایک ذری مرکز ہے اور اپنے تاریخی اور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے خطے کے امیر ذری ورسے کے لیے شہر کا نام سندھی لفظ خوسو سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے نہر جو آب پاشی اور زراعت کے مرکز کے طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے خوسکی کے آس پاس کا علاقہ صدیوں سے آباد ہے جس میں وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق انسانی رہائش کے ثبوت موجود ہے اس شہر پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کی حکومت رہی بشمول مغل اور انگریز برطانوی نہ آبادیاتی دور میں خوس کی زراعت خاص طور پر گنے اور چاول کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا یہ شہر اپنے روایتی دستکاریوں جیسے مٹی کے برطنوں اور ٹیکسٹائل کے لیے بھی جانا جاتا ہے آج یہ ایک اہم ذری مرکز کے طور پر جاری ہے دریا اور اس کی وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے اس شہر پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے جن میں مغل، تالپور اور انگریز شامل ہیں برطانوی نہ آبادیاتی دور میں خوس کی زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا آج یہ چاول اور گنے کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے اس شہر میں ماہی گیروں کی ایک خاصی آبادی بھی ہے جو دریائے سندھ سے اپنی روزی کماتے ہیں خوس کی کے تاریخی اردگرد کا علاقہ اپنی ذری زمین کے لیے جانا تھا اور چاول کی کاشت کا ایک بڑا مرکز اس شہر پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کی حکومت ہے جن میں مغل، تالپور اور انگریز شامل ہیں مسیح نعبادیاتی دور میں خوس کی تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز آج اس کے لیے جانا جاتا ہے خوس کی پاکستان کے سندھ کے زلابدین کا ایک چھوٹا شہر ہے تاریخی طور پر یہ تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز رہا ہے خوس کی کے اردگرد کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے جس میں وادی سندھ سے تعلق رکھنے والی انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں تہزیب اس شہر پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے جن میں مغل، تالپور اور انگریز شامل ہیں برطانوی نعبادیاتی دور میں خوس کی تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا آج یہ اپنی گنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے کپاس اور چاول کی پیداوار اس کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے کیونکہ یہ ایک طاقتور خاندان تالپور میروں کا گھر تھا جس نے اٹھارہ او صدی کے آخر اور انیس او صدی کے آوائل میں سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی خوس کی پاکستان کے سندھ کے زلہ بدین کا ایک چھوٹا شہر ہے یہ زلہ کے دارالحکومت بدین سے تقریباً بیس کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس کا پتاوادی سندھ کی تہزیب سے ملتا ہے خوس کی مغلیہ سلطنت کے دوران تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور پوری تاریخ میں مختلف مقامی خاندانوں نے اس پر حکومت کی برطانوی نعبادیاتی دور میں یہ شہر زراد کا مرکز تھا خاص طور پر کپاس اور چاول کی پیداوار کے لیے خوس کی اپنے بھرپور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں شہر اور اس کے آس پاس کئی تاریخی مقامات اور یادگاریں ہیں جن میں ایک صوفی بزرگ کا مقبرہ بھی شامل ہے جو ایک مقبول زیارتگاہ ہے خالیہ دنوں میں خوس کی کو پانی کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے اور اس کے بہت سے مکین مجبور ہیں خوس کی ایک چھوٹا شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ کے زلابدین میں واقع ہے یہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہے اور اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہزیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے پوری تاریخ میں سلطنتیں، بشمول مغل، تالپور اور انگریز یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہزار آٹھ سو تینٹالیس میں انگریزوں اور تالپوروں کے درمیان جن کا مقام تھا خوس کی اپنی زراعت، خاص طور پر چاول اور گندم کی کاشت کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہ شہر کپا سمیت متعدد چھوٹی سنتوں کا گھر بھی ہے غزلی دار الحکومت ہیدر آباد سے تقریباً ایک سو کلومیٹر مشرق میں خوس کی کی تاریخ دریائے سندھ سے گہرا تعلق رکھتی ہے جس نے علاقے کی ذریع اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کو سندھی لوگوں نے آباد کیا تھا اور اس پر پوری تاریخ میں مغلوں اور انگریزوں سمیت مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے برطانوی نو آبادیاتی دور میں خوس کی تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا آج یہ اپنی زراعت کے لیے جانا جاتا ہے خاص طور پر چاول، گنے اور دیگر فصلوں کی کاشت کے لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 18 سدی میں تالپور خاندان نے رکھی تھی جس نے اس وقت سندھ پر حکومت کی تھی اس عرصے کے دوران خوس کی نے تجارت اور تجارت کے لیے ایک اہم مرکز کے ساتھ ساتھ ایک اسٹریٹیجک فوجی اڈے کے طور پر کام کیا برطانوی نو آبادیاتی دور میں خوس کی گنے کپاس اور دیگر فصلوں کی کاشت کا ایک اہم مرکز تھا اس شہر نے برطانوی راج کے خلاف مضاہمتی تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا آج خوس کی اپنی گنے اور کپاس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ خوس کی قلعہ سمیت اپنے تاریخی اور ثقافتی مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو تالپور خاندان سے تعلق رکھتا زلیدار الحکومت سکھر سے تقریباً پچیس کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھنے والے علاقے میں انسانی بستیوں کے شواہد موجود ہیں برطانوی راج کے دوران خوس کی ایک چھوٹا شہر تھا اور خیرپور کی ریاست کا حصہ تھا یہ قصبہ اپنی ذری پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا خاص طور پر گنے اور کپاس کی پیداوار کے لیے ایک ہزار نو سو سنتالیس میں پاکستان کی آزادی کے بعد خوس کی پاکستان کا حصہ بن گیا آج یہ ایک ذری مرکز ہے اور اپنے تاریخی اور ثقافتی ورسے کے لیے بھی جانا جاتا ہے خطے کے امیر ذری ورسے کے لیے شہر کا نام سندھی لفظ خسو سے ماخوز ہے